سہادرہ جلہ کے جھل مل علاقہ میں بھگوان جگرنات رتھیاترہ کا آیوجن کیا گیا رتھیاترہ کا آیوجن جگرنات مندر سمیتی کی طرف سے کیا گیا جس میں ہزاروں کی سنچہ میں بھگتوں نے حصہ لیا جھل مل میں نکالی گئی بھگوان جگرنات رتھیاترہ کی خاص بات یہ رہی کی اس پورے آیوجن کو جگرنات پوری میں کیے جانے والے آیوجن کی طرح سے کیا گیا تھا یادرہ کے لیے رتھ کو بھی جگرنات پوری میں ہی ویسیس پرکار کی لکڑیوں سے بنوائی گئی تھی رتھ بنانے میں تقریباً تین مہینے کا وقت لگا جگرنات پوری سے رتھ کے الگ الگ حصے کو بنا کر دلی لائے گیا اور یہاں رتھ کو تیار کیا گیا جھل مل کلونی کے جگرنات مندر سے شروع ہوئی رتھیاترہ جھل مل کلونی ویویک بیہر کے الگ الگ علاقے سے ہو کر گزری یہ رتھیاترہ ہر ورڈس کی باتی جھل مل جو کی جگرنات مندر اسطط ہے یہاں پر بہت بشار مندر آپ دیکھ رہے ہیں اور ہر ورڈس کی باتی تھیاترہ آج سٹارٹ ہوگی ابھی یہاں سے چار بجے اور پورے بھگوان جگرنات جی کیونکہ پچھلے پندر دن سے بیمار ہو گئے تھے کیونکہ ایک بیوستہیں ایسی ہیں بنی ہوئی ہیں کہ وہ آرام کر رہے تھے آرام کر کے وہ اپنی دروار موسی کے آن جائیں گے جیسے جاتے ہیں بچے جاتے ہیں اپنی موسی جی ماما جی کے آن جاتے ہیں ایسی بھگوان جگرنات جی موسی جی کے آپ یہاں سے جائیں گے نگر بھرمن کرتے ہوئے اور یہ یاترہ لگ بھگ بھیار ہوتی ہوئی آئی ٹی آئی رام مندر بالا جی مندر جھل مل ہوتی ہوئی یہاں پھر پنے آئے گی اور اس کے بعد نو دن کے بعد پھر بھگوان جگرنات جی اپنے جو راج مہد جو ہے اپنے مندر میں راج مہد ہوگی کیا کچھ ویبستہ کیا گیا کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں اس آئیو جن میں پوروی دلی کے سبھی لوگ آئے ہیں دیکھیں آپ سارے بھگت جن کتنی سنکھیا میں میں سمجھتا ہوں پانچ جار سے زیادہ کی سنکھیا اس میں اس سمیں یہاں مندر کے پرانگن کے باہر اور مندر کے اندر ہے اور بھجن کیرتن کرتے ہوئے بھجن گاتے ہوئے ہم سب بھگوان جگرنات جی کے یہاں پورے نگر بھرمن میں رہیں گے موسیقی